ملزمان لاہور موٹروے پر انسانیہ سوز واقعہ پولیس کی جانب سے ملزمان کو تراش کرنے کی سرطور کوششیں جاری ہیں پولیس نے جائے وقوع کے اطراف میں موجودہ کارخانوں اور فیکٹری ملازمین کی قواہف بکٹھے کرنا شروع کر دئیے کیمرو سے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آسل کر لی گئی سی سی پی او اومر شیخ کے مطابق میڈیکل رپورٹ میں خاتون سے زیادتی کی تصدیق ہو گئی کیس جلد حل ہوگا اور ایک کلاسک مثال بنے گا پنجاب حکومت نے اعلیٰ صدی اللہ تشکیل دے دیا جس کے سربراہ وزیر قانون راجب اشارت ہوں گے کمیٹی میں ایڈیشنل چیف سیکٹری داخلہ مومن آغا ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانڈ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن پنجاب اور ڈی جی فرانزک سائنس ایجنسی شاول ہیں کمیٹی تین روز میں تحقیقات کر کے رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کرے گی دوسری جانب آئی جی پنجاب اینام غنی نے چھے رکنی سپیشل انویسٹیگیشن کمیٹی تشکیل دے دی ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور شہزاد سلطان کمیٹی کے سربراہ ہوں گے آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ ملزبان کو ہر صورت قانون کی گرفت میں لائیں گے سی سی پیو لاہور ہٹا اور ٹویٹر پر ٹاک ٹرنٹ بن گیا شہریوں نے سوشل میڈیا پر عمر شیخ کو ہٹانے کی مہم چلا دی موٹروی کی بجائے جی ٹی روڈ سے سفر کرنا چاہیے تھا اس طرف سے جانا چاہیے تھا تو کم از کم پیٹرول ہی چیک کر لیتی پولیس چیف عمر شیخ نے متاثرہ خاتون کو ہی ذمہ دار ٹھہرا دیا خاتون سے اجتماعی زیادتے کے واقعے پر سی سی پیو لاہور کا بیان ٹویٹر پر ٹاک ٹرنٹ بن گیا شہریوں نے سوشل میڈیا پر عمر شیخ کو ہٹانے کی مہم چلا دی ایک خاتون نے لکھا کہ سی سی پیو سے جان چھڑوائے ورنہ ان کے ہوتے ہوئے کسی خاتون کو انصاف نہیں مل سکتا ایک سارف نے لکھا کہ ایسے ہوتے ہیں بیسٹ اسی کا ایف گریڈ ہونا چاہیے تھا کسی کیا کہنا تھا اگر ایک پولیس آفیسر ایسا بیان دے سکتا ہے تو اندازہ کرے خواتین کے ساتھ پولیس چیشنز میں کیا سلوک ہوتا ہوگا سی سی پیو لاہور عمر شیخ نے بیان میں کہا تک خاتون رات کو اکیلی موٹروے پر کیوں گئی جی ٹی روڈ سے گھر چلی جاتی اس طرح سے ہی جانا تھا تو کم از کم پیٹرول ہی چیک کر لیتی واضح ہے زیادتی کا واقعہ گجرپورا رنگ روڈ پر پیش آیا خاتون اپنے بچوں کے اہمرا گاڑی پر لاہور سے گجرہ والا جا رہی تھی کہ راستے میں پیٹرول ختم ہونے پر گاڑی رنگ روڈ پر روک لی خاتون پریشانی میں گاڑی سے باہر نکلی اور مدد کے لیے فون کرنے میں مصروف تھی کہ دو ڈاکو پہنچ گئے ڈاکو نے خاتون پر تشدد کیا اور پھر زبردستی قریبی جنگل میں لے گئے اور دوسری جانب لاہور بوٹروے گجرپورا کے علاقے میں خاتون کے ساتھ پر شانے والے افسوسناک واقعے میں پولیس کو ابھی کوئی خاطرخواہ کامیابی ہماسے نہیں ہو سکی ہے خوجیوں کی نشان دہی پر پولیس نے متعدد افراد کو حراست میں لیا اس حوالے سے مزید جانتے اپنے نوائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں آزم باجوازم بتائیے گا کیا کچھ اب تک انویسٹیگیشن کی گئی ہیں اور کیا کچھ چیزیں سامنے آ سکی ہیں انویسٹیگیشن کے نتیجے میں جی پلکل گجرپورا کے علاقہ میں خاتون کے ساتھ آنے والا انتہائی افسوسناک واقعے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ابھی تک پولیس کو خاطرخواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی اس حوالے سے آئی جی پنجاب کی جانب سے وہ چھے رکنی اندسٹیکشن ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی ہے اور جس کی کمانڈ جو ہیں سی سی پیو لاہور کر رہے ہیں دوسری جانب حکومت پنجاب نے بھی اس واقعے کا نوٹس لے رکھا ہے تو راجہ بشارت کی زیر صدارت ایک جو ہے وہ علا ستی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے وہ بھی اس واقعے کو جو ہے وہ بڑے قریب سے دیکھ رہی ہے دوسری جانب حکومت پنجاب کا آئی جی پنجاب کا اور سی سی پیو لاہور کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ملزمان کو بہت جلد گرفتار کر لیں گے تو اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہمارے تمام جو سیکیورٹی ادارے ہیں ہماری تمام جو انویسٹیگیشن ٹیم ہیں ان کی جانب سے اس کی واقعے کی افسوسناک واقعے کی انویسٹیگیشن کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے کوجیوں کی مدد سے انویسٹیگیشن ٹیم نے اس علاقے کے پانچ کلومیٹر کے اندر اندر جو علاقہ ہے وہاں سے بھی شواہد اکٹھے کر لیے ہیں اور وہاں پر جو بشکوک پوائیں گے ہیں ان کی نشاندہی بھی کر دی گئی ہیں ان پر نشانات بھی جو ہے وہ لگا دیئے گئے ہیں دوسری جانب پولیس نے ابھی تک کوجیوں کی نشاندہی پر جو ہے وہ سات افراد کو حراست میں لے لیا ہے جن میں محمد کاشیف آبد سلمان ابوبکر اسکر علی وغیرہ شامل ہیں دوسری جانب سی سی پیو لاہور کے مطابق اس کیز میں جو متشبہ پندرہ افراد ہیں ان کو بھی حراست میں لے رکھا ہے تاہم سی سی پیو لاہور کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ملزمان تک بہت جل پہنچ جائیں گے اور آئی جی پنجاب انعام گنی کا یہ کہنا ہے کہ عوام کو بہت جل جو ہے وہ اس حوالے سے خوش خبری دیں گے کہ اس گنونے اور نہائیتی غیر اخلاقی فیل میں ملفظ جو ملزمان ہے ان کو بہت جل گرتار کر لیا جائے گا اور کیفرے کردار تک جو ہے وہ پہنچایا جائے گا تاہم ابھی تک جو ہے خاص کامیابی حاصل ہو سکی ہے تو اس افسوسناک واقعے میں ابھی تک پولیس کو کسی قسم کی کوئی خاطرخواہ خاص کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ابھی تک پولیس جو ہے وہ ریکارڈ یافتہ یا اس غیر اخلاقی فیل میں جو لوگ شامل تھے جن پر مقدمات درجتے ان کی خوج لگا رہی ہے ان کو بھی گرفتار کر رہی ہے تو اوہرحال ابھی تک جو ہے وہ حکومت پنجاب اور پنجاب پولیس کی جانب سے انیبسٹیگیشن سٹیم جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے لیکن ابھی تک پولیس جو ہے وہ خاطرخواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی آپ کو بتائیں کہ سی سی پیو لاہور ہٹاؤ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرنٹ بن گیا شہریوں نے سوشل میڈیا پر عمر شیخ کو ہٹانی کی مہم چلا دی موٹروی کی بجائے جی ٹی روڈ سے سفر کرنا چاہیے تھا اس طرف سے جانا تھا تو کم اس کم پیٹرول ہی چیک کر لیتی جناب لاہور موٹروی پر انسانیت سوز واقعہ پولیس کے جانب سے ملزوان کو تلاش کرنے کی سرطور کوششیں جاری ہیں اب انتحان ہے کہ اب کس حد تک پولیس تمام تر انویسٹیگیشن کو مکمل کرتی ہے اور جو قرار واقعی سزا ہے وہ واقعی ان ملزوان کو جو کہ مین کلپٹس سے ان کو دی جاتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن فی الوقت یہ بہت بڑا انتحان ہے پنجاب پولیس کے سامنے اور خود وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان مزدار صاحب اس کو لیٹ کر رہے ہیں سادی ساد وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب کی جانب سے بھی کل آن نوٹس لیا گیا تھا اس تمام تر صورتحال کا آ دوسری جانب آئی جی پنجاب انام غنی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ ابھی وہ نام منتخب آئی جی پنجاب ہیں تو اس لیے آ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ اس تمام تر معاملے کو کس طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج جس بھی کچھ سامنے آئی ہے لیکن اس میں جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ واضح چیزیں سامنے نہیں آ رہی لیکن جی او فینس سے ایک انویسٹیگیشن جاری ہے آج جی پنجاب اس موقع پر کہتے ہیں کہ ملزمان کو ہر صورت قانون کی گریفت میں لائیں گے آپ کو بتائیں کہ لاہور موٹروے پار انسانیت سوز واقعہ پولیس تیسرے روز بھی خاتون سے زیادتی کی ملزمان کو نہ پکڑ سکی پولیس کی بیس ٹی میں تحقیقات میں مصروف ہیں پندرہ مجتبہ افراد کو گفتار کر لیا گیا ڈی این اے کے لیے نمونے فرانسک کے لیے بھیجوا دی گئے جبکہ جی او فینسنگ مکمل کر لی گئے اطراف میں واقع کارخانوں کے ملازمین کی کمارف بھی جمع کر لیے گئے ہیں اچھا اینئی اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ماضی دیکھیں ہمارے سامنے بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ایسا واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد ٹیمز بنتی ہیں انویسٹیگیشن ٹیمز بنتی تو ہیں لیکن اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلپٹس ہوتے ہیں جو مجتمعان ہوتے ہیں ان کو سزائے نہیں ملتے لیکن اب کی بار یہ ذمہ داری ہے حکومت پنجاب کی اور حکومت سے وقت کی کہ وہ ایسی سزا دیں تاکہ مستقبل میں یا مستقبل قریب میں ایسے واقعات پیش نہ سکیں ماری مورک سے میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں اس ماں کی ہے جس کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ اور اس کے اوپر اس کے اوپر ظلم کی انتہا کہ پوری ریاست خاموش ہے اس کے اوپر ظلم کی انتہا کہ پوری حکومت خاموش ہے اس کے اوپر ظلم کی انتہا کہ وزیر اعظم پاکستان خاموش ہے اس کے اوپر ظلم کی انتہا کہ وزیر علیہ پنجاب خاموش ہے اور یہ اس لیے خاموش ہیں کہ آپ کو معلوم ہے اور یہ اس وقت یہ وہ وقت ہے جس وقت آئی جی پنجاب کو اکھارنے اور پچھارنے کی بحث ہو رہی تھی اور اس سی سی پی او کو تانیات کرنے کی بات کی جا رہی تھی کہ یہ یہیں رہے گا کیونکہ یہ یہ مائنڈ سیٹ ہے اور اس کے علاوہ ایڈوائزر تو انٹیریئر منسٹری وفاقی وزیر دفاع کس کا کر رہا ہے سی سی پی او لاہور پنجاب لاہور کا دفاع کس کا کر رہا ہے کہ ان کے بیان کا غلط مطلب لیا گیا جو بیان ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور پوری کی پوری کابینہ خاموش ہے اور کس کا دفاع کر رہی ہے اس مظلوم ماں کا نہیں دفاع کر رہی ہے سی سی پی او کے بیان کا اور اس کے بعد موٹروے پر خاتون سے زیادتی کا کیس جلد حل ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان مزدار کہتے ہیں پنجاب حکومت متاثر خاندان اور اہل علاقہ کے ساتھ ہے گھناؤنے فیل میں ملوث ملزمان کسی ریایت کے مستحق نہیں یقین دلاتا ہوں انصاف کے تمام تقاضے پورے ہوں گے انہوں نے مزید کہا کہ متاثرہ خاتون کو انصاف کی فراہمی کے لیے آخری حد تک جائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان مزدار نے کہا کہ موٹروے پر خاتون سے زیادتی سے کیس کا جلد حل ہوگا پنجاب حکومت متاثرہ خاندان اور اہل خانہ کے ساتھ ہے گھرانے فیل میں ملوث ملزمان کسی ریایت کے مستحق نہیں یقین دلاتا ہوں انصاف کے تمام تقاضے پورے ہوں گے انہوں نے مزید کہا کہ متاثرہ خاتون کو انصاف کی فراہمی کے لیے آخری حد تک جائیں گے جو کریں گے شہر قائد کراچی کہا جہاں گرنگی اللہ حوالہ چاؤن میں عمارت گرنے کا واقعہ پیش آیا ہے ملوی تلے دبکر چار افراد جام بھاک اور سات افراد زخمی ہوئے ہیں رسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے ملوہ حد آنے کا کام جاری ہے ٹرافک پولیس اہلکار کی بیوی بیٹا اور بیٹی مرنے والوں میں شامل ہیں نہ اہلی کو تاہی اور کرپشن کراچی میں ایک اور حادثے کا سبب بن گئی قرنگی اللہ حوالہ ٹاؤن میں چار منزلہ عمارت زمین بوس ہو گئی حکام کے مطابق عمارت خیر قانونی طور پر کھیل کے میدان پر بنائی گئی تھی جو مقدوش ہو چکی تھی مرسات کے بعد درانے پڑھنے پر کچھ مکینوں نے عمارت خالی بھی کر دی تھی تاہم کئی خاندان اب بھی رہائش پسیر تھے عمارت کے ملوے سے مشموعی طور پر چار لاشی اور سات زخمیوں کو نکالا جا چکا ہے حادثے سے کچھ دیر قبل گھر خالی کر دینے والا خسمت خاندان بال بال بچ گیا ونڈنگ گرنے سے ملہقہ عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے جنہیں خالی کرا دیا گیا ہے تاہم علاقہ مکینوں میں شدید خوف و حراس پایا جاتا ہے حادثے کے بعد فوج کے جوانوں سے میں پولیس آرنجلز کی نفعی پہنچی اور امدادی کاروائیہ شروع کی سراغ رسا کتوں اور رہ سکینرز کے ذریعے ملوے تلے دبی افراد کو تلاش کے لیے وہاں پر پہنچایا گیا اس کے ساتھ ساتھ ایس بی سی اے حکام نے بلڈنگ غیر قانونی قرار دے کر جام چھڑا لی ہے حکام کے مطابق امارت تاکھیل کے ویدان پتشانہ کٹنگ کر کے بنائے گئی کوئی نقشہ بھی پاس نہیں کرایا گیا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ کراچی کے مسائل کو حل کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے وفاق نے فیصلہ کیا شہر قائد کے لیے جو ہو سکا کرے گا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے مزار قائد پر حاضری دینے کے بعد میڈیا سے گفتگو کر کے ہوئے کہا مزار قائد جو کرونا وائرس کی وجہ سے چھ ماہ سے عوام کے لیے بند تھا آج عوام کے لیے کھول دیا جائے گا عوام ایسو پیس کے تحت مزار قائد پر آ سکیں گے شفقت محمود کا مزید کہنا تھا کہ کراچی یہ خوبصورت شہر ہے وزیر آزم نے گیارہ سو عرب کے پیکج کا اعلان کیا ہے اس کی شفافیت کو یقینی بنائیں گے شہر قائد میں پینے کے پانی اور نکاسی آپ کا مسئلہ حل ہونا بہت ضروری ہے وفاقی وزیر تعلیم نے کہا کہ ملک کو کرپشن سے بہت نقصان پہنچا ہماری آنکھوں کے سامنے وہ لوگ عربوں پتی بن گئے جن کے پاس کچھ نہیں تھا دنیا بھر میں ان کی جائدادیں ہیں کام مزید کرپشن کی متحمل نہیں ہو سکتے اور اب کچھ تذکرات کرونا وائرس کا تو ملک میں کرونا کا زور ٹوٹنے لگا ہے ملک بھر میں چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید پانچ ہموات ہوئی ہیں پاکستان میں کرونا سے جانبھا قفرات کی تعداد 6370 ہو گئی ہے چوبیس گھنٹے میں کرونا کے مزید 548 کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں پاکستان میں کرونا مریضوں کی تعداد 3371 رہ گئی اور اس کے علاوہ مگھ بھر میں کرونا سے متاثر 288206 مریض سے ہر یاب ہو چکے ہیں تفصیلات کے مطابق کرونا کا زور ٹوٹ گیا ہے کیسز اور ابات میں مسلسل کمی ہونے لگی ہے ملک وائرس سے پانچ افراد جانبھاق ہو گئے جس کے بعد موات کی تعداد 6370 ہو گئی ہے پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 3371 ہو گئی نیشنل قوان اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق بزرستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ سو اٹالیس نائے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں ستانوے ہزار پانچ سو تینٹیس سندھ میں ایک لاکھ اکتیس ہزار چار سو چار کے پی کے میں چھتیس ہزار آٹھ سو تیس بلوچستان میں تیرہ ہزار دو سو بیاسی گلگت پردستان میں تین ہزار اکتیس اسلام آباد میں پندرہ ہزار آٹھ سو باتیس جبکہ آزاد کشمیر میں دو ہزار تین سو چھاسٹ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ملک بھر میں اب تک اٹھائیس لاکھ انناسی ہزار چھ سو پچپن افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزرستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران انتیس ہزار پانچ سو چونٹیس نائے ٹیسٹ کیے گئے اب تک دو لاکھ اٹھاسی ہزار دو سو چھے مریض سہتی آپ ہو چکے ہیں جبکہ پانچ سو پینٹیس مریضوں کی حالت تشویش ناکھ ہے کراچی میں سکورز اور کالوجیز کیلئے کیورس بڑھانے کے طریقہ کار کو مرتب کر لیا گیا گنونے سے پانچ سو جماعتfalls سنٹی سنٹی انگلش کا چالیس فیصد کوڑھانے جبکہ چھٹی سے آٹھ جماعت کیلئے سنٹی ریاضی انگلش کا پچاس فیصد کوڑھانے کے просپنے پہلی سے پانچ سو جماعت Ishiva کو لیٹرسی ریاضی اور جنرل نالج کا تیس فیصد کورس مرتب کر لیا گیا دو آزار اکیس میں تعلیمی سیشن مئی سے شروع کیا جائے گا سکولز اور کالجز کے لیے پڑھانے کا طریقہ کار مرتب کر لیا گیا گیارمی بارمی جماعت کو سائنس ریاضی انگلیش کا تیس فیصد کورس پڑھایا جائے گا نوی دسویں جماعت کو سائنس ریاضی سندھی انگلیش کا چاریس فیصد کورس پڑھایا جائے گا جبکہ چھٹی سے آٹھویں جماعت کے لیے سائنس ریاضی انگلیش کا پچاس فیصد کورس مرتب کر لیا گیا پہلی سے پانچویں جماعت کو لیٹرسی ریاضی اور جنرل آلیج کا تیس فیصد کورس مرتب کر لیا گیا جبکہ دو آزار اکیس میں تعلیمی سیشن مئی سے شروع کیا جائے گا دوسری جانے پولیت ہیں بیکس کے خلاف کے اس کی لاہور ہائی کورٹ میں سبات ہوئی ہے عدالت سے سی پیو کو کارروائی کا حکم جاری کرے ابوزر سلمان نیازی ایڈوکیٹ کی جانب سے کہا گیا اس موقع پر عدالت کی جانب سے پولیت ہیں بیکس استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا گیا آہور ہائی کورٹ میں پولیت ہیں بیکس کے استعمال کے خلاف کے اس کی سماعت ہوئی محکمہ ماہولیات کی جانب سے ریپورٹ عدالت میں جمع کروائی گئی جسٹس شاہد کریم نے ابوزر سلمان خان نیازی کی درخواست پر ایس ایس پی آپریشن کو پولیت ہیں بیکس استعمال کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کرنا کا حکم دیا ابوزر سلمان خان نیازی نے اس صدا کی کہ عدالت سی سی پیو لاہور کو کارروائی کا حکم جاری کرے جس پر جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ سی سی پیو تو اپنے آجی کی بات نہیں سنتا سی سی پیو کو چھوڑ دیں لاہور کے سروسز ہسپتال میں نرسوں کا مطالبات کے حق میں اعتجاد جاری نرسز پیرامیڈیکل سٹاف اور جنگ ٹورکس کے اعتجاد کے باعث ہسپتال کی او پی ڈی بند کر دی گئی اسی حوائے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں لاہور سے ہماری نمائدے کیس چوتری سے جبکو سروسز ہسپتال میں نرسنگ ہسپتال میں نرسنگ سپریڈنڈ کی جانب سے کروائی جانے والی پولیس گردی نے ایک نیا رخ لے لیا جس کی وجہ سے سروسز ہسپتال کی نرسز نے آج پھر جو ہڑتال کر دی ہے اور سروسز ہسپتال کی اوپنٹی بلکل اس وقت بند ہے جس میں نرسز بھی اور ترامیڈک سٹاف بھی اور وائیڈی کی جانب سے بھی اعتجاج کیا جا رہا ہے میں ساتھ کچھ اس وقت نرسز موجودوں سے بات بھی کرتے ہیں سوالے سے کیا کہیں گی کیا نیا رخ آیا ہے فضیلت لال کے معاملے میں جو نرسز سپریڈنٹ تھی تو ابھی آج اعتجاج آپ نے کال کیا اس کا مقصد کیا میں یہ بتانا چاہتی ہوں فضیلت لال جو کہ پولیس لے کے ہوسٹل آئی ہوسٹل کو چاروں طرف سے بند کروا دیا گیا دیڑ دو گھنٹے تک میل پولیس ہوسٹل میں گزائی رکھی گئی فضیلت لال باہر دروازے بند کر کے باہر کھڑی رہی اس کے بعد جب ہم لوگوں نے ہوسٹل کے لوگوں نے فضیلت لال کے خلاف سٹرائک شروع کی اعتجاج شروع کیا تو جو لوگ لیڈ کرنے والے تھے سٹرائک کو ان سب کا ٹرانسفر کر دیا گیا فضیلت لال اتنی چہتی ہوگی ہیلس سیکٹری کی اتنی اس کو پیاری ہے اس کو بچانے کے لیے ہم چھے لوگ کی قربانی دے دی گئی ہیلس سیکٹری ہے جب تک ہمارے سٹرانسفر واپس نہیں لے گا آج اگر اوپیڈی بند ہے کل پورا ہوسٹل بند ہوگا پر سب پورا پنجاب لیول پہ ہمارے سائے کہیں گے اگر یہ پرسفر ہیں محکمہ پنجاب واپس نہیں لیتا میرے ساتھ یہاں پہ وائینے کی پریزیڈنٹ بھی موجود سے بات بھی کرتے ہیں مرم آپ کیا کہیں گی بطور وائینے کی پریزیڈنٹ یہاں پہ پورے مسئلے کے حوالے بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گے کہ یہ جو ہم نے کام کی اور حق کے لیے آواز اٹھائی یہ ہیلتھ منسٹرہ کا کام تھا ہیلتھ سیکٹری کا کام تھا ہماری ایڈمنیسٹریشن کا کام تھا مسئلہ جب سے شروع ہوئے ایک میس بند ہوا کرونا کے دنوں میں میس کھلوانا وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی ایڈمنیسٹریشن کی ذمہ داری تھی جو کہ اسوسییشن کے ناتے لوگوں کی ہمدردی لیتے ہوئے ہم لوگ اس کام میں آئے ہم نے سب سے پہلے میس کھلو آیا اس کے لیے عذاب وہ ہمارے سر پہ پاڑ گیا اس کے بعد پولیس گردی جو ہے وہ فضیلت لال نے کروائی ہے اور ہم نے حق سچ کا ساتھ دی ہے لیڈیز جو ہے نرسنگ ہوسٹل میں جس میں لیڈی ڈاکٹریں بھی ہیں سٹاپ بھی ہیں سٹوڈنٹ بھی ہیں وہاں پہ فضیلت لال جو کہ ایک بدر کا رول جس کو ادا کرنا چاہیے تھا وہ وہاں پہ میل پولیس اور لیڈیز پولیس لے کے آگئی بات سے چاروں طرح دروازے بند کیے اور ہمیں دو گھنٹے تاک اس نے جو ہے جرگمال بنایا رکھا لڑکیوں کو وہاں پہ پہ پریشان کیا اور اس کے لیے ہم نے آواز اٹھائی اس کے لیے آواز اٹھانے کا ہمیں یہ ریزلٹ ملا ہے کہ ہمارے ہی ساری جو لڑکی ہیں چھے کی چھے لڑکیوں کو ٹرانسفر کیا گیا فضیلت لال کو ایک ساتھ یہ ٹرانسفر کیا گیا اس کے لیے جو ہے آج ہم نے اوپی ڈی بند کی ہے انشاءاللہ ہم ہسپٹل بند کریں گے پورے پنجاب کی کال ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ ہم اینڈ تک جائیں گے اور ہم اپنا رائٹ جو ہے وہ لے کے آئیں گے جب تک جیسا ہے کہ آپ نے سنا ان کا یہی کہنا ہے کہ حق سچ کی آواز بند کر مرسی کے حقوق کی آواز بند کرنے کا جہاں وہ ان کے روایڈ یہ ملے جب تک جہاں وہ ان کے تاثر واپس نہیں ملے کہ تب تک احتجاج کلتا رہے گا اور ہمارے گا ہمارے گا انشاءاللہ کون کرے گا جی ناظرین بلکل اس وقت موجود ہے میں خمیسہ گوٹ کا کلندر شاہباز کی کالونیا اور وہاں پہ اگر میرا کیمرہ میں دکھا سکے تو آپ میرے اطراف میں آپ کو نظر آ رہا کہ سیوریج کا گندہ پانی تحال جو ہے وہ گلی میں موجود ہے بارش کو کئی دن گزر گئے لیکن اس کے باوجود بھی گلی میں سیوریج کا پانی جو ہے موجود ہے جس کے وجہ سے گندگی پھیلے ہوئی ہے اور مختلف بیماریاں جو ہے وہ جنب لے رہی ہے جیسے علاقے مکین جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہیں یہاں پہ کچھ علاقے مکین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کو اس حوالے سے کیا مشکل ہے یوسی جو ہے تین وہ بھی ہمارے گوٹ کے نام سے پر جب سے یہ الیکشن ہوئے ہیں یوسی چیئرمن یا جو بھی کاؤنسلر ہیں انہوں نے کبھی یہاں مڑ کر نہیں دیکھا ہمارے اس علاقے کو یہاں پر یہ برساتوں کے بعد یہ صرف برساتوں کا پانی نہیں ہے یہ سیوریٹ کا بھی پانی ہے یہ مینول آپ کھل دیکھ رہے ہو ان کا کوئی ڈکن نہیں ہے یہ سالہ سال ایسے ہمارے ساتھ یہ حالت ہوتی ہے کوئی یہاں ہم سے پوچھنے کو تیار نہیں ہوتا کہ آپ کے علاقے میں کیا مسائلیں کیا ہو رہا ہے یہ گندگی ساری دیکھ رہے ہیں یہ مسجد ہے مسجد کے اطراب میں دیکھیں یہ کتنے جو کیچڑے گندگی ہریوین نمازیوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں بچوں کو اسکول جانے کی پریشانی ہوتی ہیں اور کوئی ہم سے ووڈ تو ہم سے لے جاتے ہیں پر اس کے بعد ہمیں کوئی نظر نمائندہ نہیں آتا یہ حالت ہی ہمارے علاقے جی بالکل آپ نے علاقے مکینوں کی باتیں سنی ان کا کہنا ہے کہ ووڈ لینے کے بعد یہاں پہ کوئی نمائندہ ہمارے مشکلات میں ہم سے پوچھنے نہیں آتا آئے روز یہاں پہ بچوں کو اسکول اور مسجد میں جانے میں نمازیوں کے لئے دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور سیورج کا گندہ پانی گھروں میں پینے کے پانی میں مکس ہونے کی وجوہات سے مختلف بیماریاں جو ہے وہ پھیلنے کا خدشہ بھی ہے شکریہ امتیاز اور اب بات کریں گے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناہ کے بہترویں جوم وفات کی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناہ کا بہترویں یوم وفات انتہائی عقیدت و احترام سے آج منایا جا رہا ہے اس موقع پر سرکاری اور نجی سطح پر مختلف تقریبات کا احتمام کیا جا رہا ہے قائد اعظم محمد علی جناہ 25 دسمبر 1876 میں کراچی میں پیدا ہوئے انہوں نے ابتدائی تعلیم کا آغاز 1882 میں اپنے آبائی شہر سے کیا اور 1893 میں عالی تعلیم کے حصول کے لیے انگلینڈ چلے گئے 1896 میں قائد اعظم نے بیلسٹری کا امتحان پاس کیا اور وطن واپس لوٹ آئے محمد علی جناہ پیشے کے لحاظ سے وکیل تھے اور وطن واپسی کے کچھ عرصے بعد ہی قائد اعظم کا شوار برے صغیر کے مایاناس قانون دانوں میں کیا جانے لگا تھا برے صغیر واپسی کے بعد قائد اعظم نے سیاست میں بازابطہ طور پر حصہ دیا اور 1906 میں انڈیا نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کی کانگریس کا حصہ بننے کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ یہ جماعت برے صغیر کے تمام بازیوں کی نہیں بلکہ صرف ہندو کی نمائندہ جماعت ہے قائد اعظم نے 1913 میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی مگر امید کا دامن نہ چھڑا اور کانگریس کے ساتھ بھی کام کرتے رہے کانگریس کی ہندو نواز پالیسی سے تنگ آ کر بل آخر 1920 میں قائد اعظم نے کانگریس کو خیر آباد کہہ دیا اور آخری سانس تک مسلمانوں کی نواندہ جماعت مسلم لیگ سے فابستگی اختیار کرنی اسی جماعت کی چھتری تلے ہی قائد اعظم نے برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے الہدہ بطن حاصل کیا محمد علی جنہ کو 1937 میں مولانا مظہر الدین نے قائد اعظم کا لقب دیا ان کی ولولہ انگیز قیادت میں مسلمانہ نے ہند نے الگ وطن پاکستان حاصل کیا اور انگریزوں کے تسلط سے چھڑکارہ پایا قائد اعظم اس پاک وطن کے پہلے گورنر جنرل بنے اور 11 ستمبر 1948 میں وفات تک اس عہدے پر تاینات رہے انشانے پہ اس کا دیر ایسی تڑی کا ماں ہے محمد علی جنار محمد علی جنار ملت کا پاتبہ ہے محمد علی جنار محمد علی جنار بانی پاکستان قائد اعظم کی بہترمی برسی کے موقع پر صدر مملکت عارف علوی گورنر سندھ عمران اسماعیل اور وزیر عالی سندھ مراد علی شاہ نے مزار پر پھول چڑھائے اور فاتح خانے کی پاک بحریہ کے بنگلرز نے ماتمی دھن بجا کر عظیم قائد کو خراج عقیدت پیش کیا اور سلامی دی صدر مملکت عارف علوی نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات کلمبت کیے تقریب کے بعد صدر مملکت نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کرونوارس کے دوران ڈاکٹروں اور مخیر حضرات نے بیڑا اٹھایا حکومتوں نے غریبوں کے احساس پرگرام کی فکر کی اولوار میڈیا سب مل کر قوم کو کرونوارس سے متعلق آدھا ہی دیتے رہے قوم نے ڈسپلن کا مظاہرہ کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر پر عمل کیا صدر مملکت ڈاکٹر آرف علوی کا مزید کہنا تھا کہ کرونا پر قابو پانا بھی قوم کیا نوکھی کامیابی ہے تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اس قوم سے کچھ سیکھا جا سکتا ہے دنیا کے بہتر قوموں نے اپنا نام لکھوانے کے لیے پاکستانی قوم بالکل تیار ہے آرف علوی نے مزید کہا کہ قائد کے فرمودات پر عمل کر کے ہم ہر مشکل سے اہدہ براہ ہو سکتے ہیں آدمی برادے میں اپنا مقام بنانے کے لیے ہمیں محمد دریجنہ کے افکار پر عمل کرنا ہوگا ستمبر انیس سو پینسٹھ کی پاک بھارت جنگ کے ہیرو گزرات کے سپوت میجر راجعہ عزیز بھٹی شہید نے ویدان جنگ میں جرت و بہادری کے ایسی تاریخ پاکم کی جو دنیا قیامت تک یاد رکھے گی وطن پر جانش حاول کرنے والے بہادر سپوت کا آج پچپن با یوم شہادت منایا جا رہا ہے سید آبید 65 کی جنگ میں اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے دانت کھٹے کرنے شجاعت اور بہادری کی داستان رکم کرنے والے میجر عزیز بھٹی شہید 16 اگست 1928 کو ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے قیام پاکستان سے قبل ان کا خاندان واپس آ کر گجرات کے گاؤں لادیاں میں رہائش پذیر ہوا ایک گھر 1932 کا بنا ہوا ہے اس کبرے جہاں ہم کھڑے ہیں وہ کمرے ہے جس کبرے میں عزیز بھٹی صاحب کی سیرہ بندی دولہ بنے سے جستے خاکی بڑی رکھا گیا سی اور ایتھویں عزیز بھٹی سے کبر جنادہ اٹھا گیا میجر عزیز بھٹی نے بطور سیکنڈ لیفٹنیٹ پنجاب رجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا آج میجر عزیز بھٹی شہید کی برسی انتہائی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے ان کے گاؤں لادیاں میں ختم شریف کی محفل اور ان کی قبر پر فاتح خوانی کی جا رہی ہے لوگ ہر سال دور دراز سے قبر پر فاتح خوانی کے لیے آتے ہیں 1965 کو آج کے ہی دن جب دشمن پاک فوج پر بھاری گولہ بھاری کر رہا تھا اس دوران ایک گولہ میجر عزیز بھٹی شہید کو لگا اور یوں وہ جامع شہادت نوش کر گئے بے مثال شجاعت کے اطراف میں میجر عزیز بھٹی شہید کو سب سے بڑے فوجی عزاز نشانہ حیدر سے نوازا گیا قوم عرض پاک کے اس عظیم سپوت کو سلام پیش کرتی ہے شہیدوں کے لہو سے جو زمین سراب ہوتی ہے وہی ذرہیز وہی شاداب ہوتی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ سیدہ عبدالی روز نیوز گجرا گورنر پنجاب نے کہا کہ مخالفین اے پی سیز کرتے رہیں گے اور حکومت آئینی مدد پوری کر لے گی عوام کی طاقت حکومت کے ساتھ ہے گورنر پنجاب چودری سرور سے تحریک انصاف آزاد کشمیر کے صدر بریسٹر سلطان محمود اور وفود نے ملاقات کی اس موقع پر چودری بھومت سرور کا کہنا تھا کہ دو ہزار تئیس تک ہمیں کہیں جانے والے نہیں نون لیگ اور پیپس پارٹی کی حکومتوں نے آئینی مدد پوری کی ہمارا بھی حق ہے حکومت کا انتظار کرنا چاہیے حکومت نے پندرہ ستمبر سے تعلیم ادارے کھولنے کا اعلان کیا تو بشاور میں سٹیشنری یونی فارم کتابیں اور راہ جوتوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا جس میں والدین کی پریشانی بڑھا دی ہے کہتے ہیں قیمتوں میں اضافہ افسوسناک ہے رپورٹ بشاور سیدین محمد کی حکومت کی جانب سے تعلیم ادارے کھولنے کے اعلان کے ساتھ ہی پشاور میں سکول کی کتابیں یونی فارم سٹیشنری بیگ سمیت جوتوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے جس نے والدین کو پریشان کر دیا ہے والدین کا کہنا ہے کہ غریب آدمی اپنے بچوں کو پڑا ہی نہیں سکتا سکول کھولنے سے پہلے ہی قیمتوں میں اضافہ افسوسناک ہے بہت زیادہ مشکلات آگئیں آپ کو پتہ ہی آج کل بچوں کے لیے جو بکس ہیں کتابیں ہیں بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں غریب آدمی تو اپنے بچوں کو پڑا ہی نہیں سکتا تو غریب آدمی کہاں جائے گا اس کے بارے میں مران خان کو کچھ سوچنا چاہیے یونی فارم تو بہت زیادہ مہنگا کر دی ہے کپڑے کی بھی مہگائی کر دی ہے اس سے تو پرانی حکومت اچھی تھی پندرہ ستمبر سے مرحلوار تعلیمی دارے کھولنے کے ساتھ ہی اندرون شہر کسخانی چھوکیادگار اور اشنگری میں اسٹیشنری کی دکانوں پر رش بڑھ گیا ہے اسٹیشنری کی اور یہ بکس یہ مہنگی ہو گئی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے تو عوام کو کافی بوجھ اٹھانا پڑے گا اور حکومت کو چاہیے کہ اس کے لیے کوئی ایسا لائے عمل بنائے میں کچھ سب سٹیڈی دیں تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولت محیسر اور وہ اپنے بچوں کو تعلیم کرنے کے لیے سکول کالجز بیش سکیں محکم تعلیم خیبر پختنخواہ کی جانب سے پندرہ ستمبر سے تعلیم ایدار کلنے کا باقاعدہ علامیہ بھی جاری ہو چکا ہے اور تمام تعلیم ایداروں کو کرونا اسو پیس پر عمل درامت کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے سکولیں کھل رہی ہیں لیکن ان کو چاہیے کہ جو کتابیں مہنگی کردی ہیں سکول والوں نے اور جو انہوں نے کیا وہ غریب آدمی پر بہت زیادہ لوڈ پڑے گا اس سے دوسری جانب نجی تعلیمی داروں نے بچوں سے چٹیو کی فیسے بھی وصول کرنا شروع کر دی ہے اور ساتھ ہی کرونا اسو پیس کے نام پر سکول منوگرام کے ماسک بھی تیار کر کے والدین کو لٹنا شروع کر دیا ہے کیمرمین سید شہزاد قازمی کے ساتھ دین محمد روز نیوز چینی کی مسلسل قیمتوں میں اضافے کے سبب اب حیدر آباد میں ہوتل مالکان نے چاہے کی قیمتوں میں بھی من مانا اضافہ کر دیا جبکہ بڑھتی ہوئی مہنگائی سے غریب طبقہ پریشان دکھائی دیتا ہے مزید جانتے ہیں آشک حسین کی ریپورٹ میں چینی کی مسلسل قیمتوں میں اضافے کے سبب اب حیدر آباد میں ہوتل مالکان نے بھی چائے کی قیمتوں میں من مانا اضافہ کر دیا ہے گزشتہ تین ماہ میں چینی کی فی کلو قیمت میں بیس روپے کا اضافہ کیا گیا جس کے باعث بڑھتی ہوئی مہنگائی سے قریب طبقہ بھی پریشان دکھائی دیتا ہے دوسری جانب ہوتل مالکان کا کہنا ہے کہ چینی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کی سبب وہ چائے کی قیمتیں بڑھانے پر مجبور ہیں شہریوں نے عرباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ چینی کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس لیا جائے ٹیمرا ٹیم کے ساتھ عاشق حسین روز نیوز حدراباد کچھات کے گاؤں لورا میں دو کروڑ ستر لاکھ کی لاغت سے تیار ہونے والے نالے میں مبینہ کرپشن کے خلاف لورا گاؤں کی رہائشی سینکڑوں لوگ ڈی سی آفیس میں سرہ پہ احتجاج ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عابد علی جو کہ ڈی سی کمپلیکس میں موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں عابد بتائیے کہ ان لوگوں کو کیا کہنا اس موقع پر جی بلکل میں اس وقت ڈی سی آفیس میں موجود ہوں جہاں پر گاؤں لورا کے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ سرہ پہ احتجاج ہیں اور ڈی سی آفیس میں جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کے وہاں علاقہ میں جو ہے وہ نالہ بن رہا ہے اور نالہ دو کروڑ اور پینتیس لاکھ روپے کی لاغت سے جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے جو بلکل ناکس میٹیریل کے ساتھ تیار کیا جا رہا ہے وہاں پر مبینہ طور پر ٹھیکے دار جو ہے اس نے کرپشن کی ہوئی ہے اس حوالہ سے یہاں آئے ہیں اور اس حوالہ سے ان کا کیا کہنا ہے جی سر ہمارے گاؤں میں آپ نے بھی پہلے ایک پیکج چلایا تھا ہمارے گاؤں کا ایک دھرینہ مسئلہ تھا نکاسی آپ کا اس کے لئے گورنمنٹ نے دو کروڑ ستر لاکھ روپے کا فانڈ منظور کیا حلیل پرویز نام کا ٹھیکے دار ہے وہ کام کر رہا ہے لیکن کام سارا ناکس ہو رہا ہے ہم نے آپ لوگوں کو تصویریں بھی پروائیڈ کرتے ہیں آپ لوگ ویزٹ بھی کریں نالا گر چکا ہے سوئی گیس کے پائپ اس میں کھلے پڑے ہیں جو بھی اس بندے سے بات کرتا ہے اسے وہ آگے سے تھریٹ بھی کر دیتا ہے کہ میں آپ لوگ ان کے حلاف کیس کر دوں گا چوری کا جھوٹا مقدمہ کر دوں گا گاؤں کے کچھ مہیر ازرات ہیں ان کے ساتھ مل کے ان کے ڈیروں کے اس نے آر سی سی سریعہ ڈال کے آر سی سی پکے راستے بنا دی ہیں تاکہ کوئی اور بندے اس سے احتجاج نہ کریں ہم لوگ ڈی سی صاحب سے یہی ریکویسٹ کرنے آئے ہیں کہ کائنلی اس چیز پر فوکس کریں تاکہ پیسہ ضائع نہ ہو جی بالکل جیسا کہ آپ نے سنا ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم ڈی سی گجرات کے پاس صرف احتجاجی طور پر جو آئے کا سارا گاؤں ہاتھ آئے ہیں تاکہ ان کو بتا سکیں کہ وہاں کی اس قدر کی کرپشن ہو رہی ہے اس وقت ایک بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں ڈی سی صاحب گجرات کے پاس آج اس لیے آزر ہوئے ہیں کہ انہیں بتائیں کہ نالے میں ناکس مٹیزل لگ رہا ہے اور کرپشن جو ہے وہ زیادہ کر رہے ہیں جو راستے جو لیتا ہے نا سرکیں وہ اپنی بنوارے ہیں نالے کا کوئی دیان نہیں دے دے کوئی سریاں نہیں ڈالا تیرانتی کی منظور ہوئی ہے وہ دیوار جو انہوں نے نوہ چیز تیار کی ہے گیرہ ڈال کے تھوڑا تو اپر ریت ڈالی ہے تیوری ٹھیکے دار بھی نہیں سنتا ایکسین صاحب بھی گئے تھے انہوں نے بھی بات کی انہوں نے بھی کوئی بات دیتے نہیں پھر ہم سوئی گیس کے درسل گئے ہیں سارا گاؤں گیا ہے انہوں نے لیٹر لکھایا ہے ایکسین صاحب کو پبلک ایلتھوازوں کو کہ یہ ہمیں رکم جائے وہ چیک جمع کر آؤ اکاؤنٹ میں تو ہم ان کا جو پیپ ہے وہ گیس والا وہ شفٹ کر دیتے ہیں تو بجائے شفٹ کرنے کے انہوں نے جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ بہت بڑا کام ہے جس پہ دو کروڑ ستر لاکھ روپے کی لاغت آ رہی ہے جو کہ مبینہ طور پر جو ہے یہ سرکار کا پیسہ جو ہے وہ گبن کی نظر ہو رہا ہے اور وہاں کرپشن بہت زیادہ ہو رہی ہے فوری طور پر جو ہے وہ اعلیٰ حکام جو ہے اس کا نوٹس لیں اور ٹھیکے دار سے جو ہے وہ اس کی چانبین کریں اور جو ہے وہاں پر انکوائری کی جائے تاکہ کسی بہت بڑے نقصان سے کسی بہت بڑے سانیہ سے جو ہے وہ گاؤں کو بچایا جا سکے شکریہ آبید آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ بہت دیر کرتی مہربان آتے آتے پنجاب پولیس نے لاہور سیالکورٹ موٹروے کا کنٹرول سنبھال لیا آئی جی پنجاب کا مشترکہ ٹیموں کو لاہور سیالکورٹ موٹروے پر گشت کا حکم پنجاب پولیس نے لاہور سیالکورٹ موٹروے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے آئی جی پنجاب کا مشترکہ ٹیموں کو لاہور سیالکورٹ موٹروے پر گشت کرنے کا حکم دے دیا کیا آزم باجوہ میں جوائن کر چکے ان سے بات کرتے ہیں آزم یہ فیصلہ وقتی ہے یا مستقل بالکل اگر اس حوالے سے بات کی جائے تو بل آخر پنجاب پولیس کو ہوش آئی گیا پنجاب پولیس کے جو آئی جی ہیں ان کو جو ہے یہ یاد آئی جیاد کہ لاہور سے چیالکورٹ جانے والی جو موٹروے ہے اس پر پولیس کا گشت نہیں ہے موٹروے پر انتخائی جو ہے وہ افسوسناک واقعہ اور دل دہلان میں والا واقعہ تیش آیا اور دن آخر جو ہے آج آئی جی پنجاب کی جانے سے لاہور سے چیالکورٹ جانے والی جو موٹروے ہے اس کے اوپر پولیس کی نقلی کو جو ہے وہ تائنات کر دیا گیا ہے آئی جی پنجاب نے جو ہے ایس پی یو اور سیکیورٹی اور گشت کرنے کا مرافلہ جاری کر دیا ہے اور آئی جی پنجاب کی حکم پر ایڈیشنل آئی جی پیٹرولنگ اور بی آئی جی جی اس پی یوں نے ٹیموں کو سیکیورٹی جو ہے وہ سیکیورٹی کرنے کی سخت کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں اسی طرح لہور سیکیورٹی اور موٹر وی پر سپی یوں اور پی ایسے بی کی دو سو پچاس جو اہل کار ہیں وہ گاریوں سمیت اور سیکیورٹی سمیت جو ہے پیٹرولنگ کریں گے اور سیکیورٹی کے فرائز بھی ہیں وہ سر انجام دیں گے سپی یوں اور ٹی ایس پی کی جو مشرکہ ٹیمیں ہے تیر شیطوں میں اپنی ذبہ داری ہے جو ہے اس موٹر وی پر آزم یہ بھی ذرا کلیریفائی کیشئے گا اور موٹر وی پولیس کی سائلاتی ساتھ کے جو ہے وہ پولیس موٹر وی پر سیکیورٹی کے جو فرائز ہیں وہ سر انجام دیتے رہیں گے لیکن افسوس کہ یہ تمام طرح جو انتظامات ہیں یہ اس افسوسنات واقعہ کے پاس کیے گئے ہیں کہ جس کو جو ہے پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے اور پوری دنیا میں یہ بات جو ہے اس وقت جا چکی ہے یہ خبر جا چکی ہے کہ لہور شیط کو موٹر وی پر خاتون کو جو ہے وہ ذراکی کا نشانہ بنایا گیا ہے تو اس حوالے سے آئی جی پنجاب میں جو ہے اس کا کنٹور جو ہے وہ پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا ہے آزم آزم یہ کوئی نئی بات نہیں بتا رہے آپ تو اس سے پہلے بھی جب بھی کوئی ایسے واقعات پیش آئے تحقیقاتی کمیٹیز بنی فیصلے ہنگامی طور پر تو ہوتے ہیں لیکن وہ یا ایک دن کے لیے یا ایک ہفتے کے لیے یا ایک مہینے کے لیے یا میکزمم ایک سال کے لیے ہوتے ہیں اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ والا جو فارمولا ہے یہاں پر ریپلائی کر دیا جاتا ہے تو آپ کی بار بھی یہی ہوگا یا پھر کچھ چینج لگ رہے آپ کو ان کی سٹریٹیجی میں بلکل آپ نے اس حوالے سے بلکل درست فرمایا ہے کیونکہ اب یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ وزیریاں پاکستان نے اس کا نوٹس لیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ وزیریاں پنجاب عثمان گزدار نے اس بات کا نوٹس لیا ہے اور اس کے بعض یہ وزیر قانون کی جو ہے وہ صدارت میں نگرانی میں ایک آلہ صدیق جو کمیٹی ہے وہ بھی تشکیل بھی ہے اور اس کے نوٹس لیا ہے آئی بھی پنجاب کی جانتے ڈی اے جی انڈسٹیگیشن اور دیزر اہزاروں پر چھے رکنی جو ہے وہ بھی تشکیل بھی ہے سی سی پی اور لاہور اس کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو اس کا حوالے سے چھڑا حال تو اس کیس کے امپر جو ہے وہ پوری کی پوری آزم بہت چکی ہے تمام تر صورتیال پر نظر رکھیے آپ سے مزید بھی اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے اب کچھ خبریں بیل قبابی منظر نامس سے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے متحدہ عرب امراد کے بعد ایک اور ملک سے اسرائیل سے تعلقات ختم ہونے کا اندھیا دے دیا صدر ٹرمپ نے جو بائیڈن کو صدار صدارتی انتخابات کی تاریخ کا بدترین امیدوار قرار دے دیا امریکی صدر نے ایک اور بڑے ملکہ مشرق بستہ کے عام معاہدے میں شامل ہونے کا اندھیا دے دیا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے مشیگن میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مشرق بستہ میں عام قائم کر سکتے ہیں کچھ ہی عرصے میں دیگر ممالک بھی اس میں شامل ہوں گے اور مشرق بستہ میں عام ہوگا امریکی صدر نے مزید کہا کہ ان کی سعودی ارہ کوئی بادشاہ سے فون پر بات ہوئی ہے صدر ٹرمپ نے جو بائیڈن کو صدارتی انتخابات کی تاریخ کا بدترین امیدوار قرار دے دیا عالمی بھوا کرونا وارث کے سبب دنیا میں نو لاکھ تیرہ ہزار رہ نو سو آٹھ افراد ہلاک اور دو کروڑ تیرہ سی لاکھ تیس ہزار سات سو اٹھاسی متاثر ہوئے ہیں دنیا میں کرونا وارث کے ایکٹیو کیسز کی تعداد ستر لاکھ ستر ہزار آٹھ سو چودہ ہیں اور دو کروڑ تینتیس لاکھ نو ہزار چیاسٹھ افراد سے حتیاب ہو چکے ہیں امریکہ کرونا وارث سے متاثر ہونے والے پہلے اور بھارت دوسرے نمبر پر ہے امریکہ میں کرونا مریضوں کی تعداد ستھ لاکھ اٹھاسی ہزار سے زائد ہو گئی ہے اور ایک لاکھ چیانوے ہزار تین سو اٹھائیس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں بھارت میں پینتالیس لاکھ رنانچاس ہزار سے زائد افراد متاثر اور چھتر ہزار تین سو چار افراد ہلاک ہو چکے ہیں برازیل کرونا وارث سے متاثر ہونے والے مبالک میں تیسٹے نمبر پر ہے جہاں مریضوں کی تعداد تین تالیس لاکھ انتالیس ہزار سے زائد افراد متاثر اور ایک لاکھ انتیس ہزار پانچ سو بچھتر افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں روس کرونا وارث سے متاثر ہونے والے مبالک میں چوتھے نمبر پر ہے جہاں دس لاکھ چھیالیس ہزار سے زائد افراد کرونا وارث سے متاثر ہو چکے ہیں اور امباد کی مجموعی تعداد اٹھارہ ہزار دو سو سٹھ ہو گئی ہے پیرو میں بھی سات لاکھ دس ہزار سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں جبکہ تیس ہزار تین سو چوالیس افراد جان کی پاسی ہاتھ چکے ہیں کولمبیا کرنا وائرس سے متاثر ہونے والے مبالک میں چھٹے نمبر پر ہے جہاں بائیس ہزار دو سو پشتر امباد ہوئی ہیں جبکہ چھہ لاکھ چورانوی ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں بولیٹن سے آپ تک کے لئے اتنا ہی ابھی ایک بریک آر بریک کے بعد ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ کو جوائن کریں گی دیکھتے روز نیوز